امتائی کا بیٹا ہوں اور میرا باپ بڑا سخی تھا گھر ایک تھا آٹھ دروازے سے مانگنے والا جس دروازے سے آتا کبھی خالی نہ جاتا بلکہ ایک مانگنے والا آٹھ دروازوں سے مانگتا ہر دروازے سے بیک عطا کر دی جاتی اتنے میں میرے امام حسن آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ تُو نے اپنے بابا کی شان بیان کر لی اب میرے بابا کی شان سن میرے بابا کا نام محمد بن عبداللہ ہے ایک گھر ہے ایک دروازہ ہے میرے بابا کے دروازے پر جب بھی کوئی سائل آیا میرے آقا نے اتنا عطا فرمایا میرے بابا نے اتنا عطا فرمایا کہ اس نے پھر کسی اور کے سامنے اپنا دامن کبھی نہیں پھیلایا ذرا کہہ دو سبحان اللہ اونچہ کہہ دو سبحان اللہ بولے یہ صدر والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی ہم نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا اور میں پھر یہی پڑھوں گا اب فرمایش میرا جی چاہتا ہے کہ سارے آپ کو اور کلام سنائیں لیکن یہ بار بار کہتے ہیں تو سن لیجئے او رات سہانی چنورگی مٹھی خواب دئو ہم راوا دی کہ تکیا اچانک میں آسی ات پیف سرا من تلغت ہی وشزو بدا من وفرت ہی بس کرتو ہنا من نظرت ہی نینادیاں فوجان سرچڑیاں برو سکتیاں اکھیاں دادا من غیرہ اجڑے نہ آسان دا گل شلف کرو کرم تو فیلے اوے سے کرن لاؤ مخت محتت برد یمن من باوری جنک دکھاؤ سجن وہاں مٹھیاں گالی علاؤ مٹھر جو ہمراں وادی سن کریاں فرقت دی رات نہ بھیری ہے جنی غم دی لال ہنیری ہے کہ رحمت دے وچ دے ری ہے او دی دینوں تانگ بتے ری ہے گدی عزلوں شان اچے ری ہے رب وصل دے وچ کی دے ری ہے آج سکھ میت را دی ودھیری ہے کیوں دے لڑی اداس کا دیری ہے لون لونت شوق چنگیری ہے آج میں نا لائیا کیوں جڑیاں ہوتی حد مہار زمانی ہے ہوتی تو جگت سلطانی ہے اتھکم اقل انسانی ہے بکھ چند بدر شاہ شانی ہے مدھ چم کے لات نورانی ہے آلیس و لفت اکھ مستانی ہے مخمور اچھی ہے نمد باریاں ہوتی حسن نا پرتو شمس و کمر ہوتی متوالے بو بکر و عمر ہر اکسی لاج لحد اندر اے صورت شالہ پیش ندر رہ وقت نزات روز حچر اچھ کبرت پل تھی ہو سی گدر سب کھوٹیاں تھی سن تدکھاریاں انہ جالیاں دے ور آن دیاں دے انہ مڑ مڑ جاتیاں پان دیاں دے انہ جھڑکا مارا کھان دیاں دے انہ سکھ دیاں دے کر لان دیاں دے رکھواری صدقے جان دیاں دے انہ بردیاں مفت وکان دیاں دے چل آون وطنی او گھریاں انہوں ہستی دا انوانا کھا رب سجیدی پرہانا کھا یا اکشیاں دا قرآنا کھا اس صورتنوں میں جانا کھا جانانے کی جانے جانا کھا سچ آنکھا تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں کہ جن و بشر کہ شاہ ہو گدا جیٹھی جس وی نصیر او شان خدا انہیں ہوش سے موموں پال اٹھیا سبحان اللہ با اجملکا با احسنکا با اکملکا کتھ مار علی کتھ تیری صلا گستاخ عقیب کتھ جا اڑیا پیر مہر علی شاہ کی سنت ادا ہو جائے اگر جوان ہاتھ اٹھائے اور کہہ دے سبحان اللہ بھائی طبیعت آپ نے خوش کر دی ہے اور میں جہی دعا دوں گا پروردگار یا علم جو تیرے نبی کے پی ملاد پر خوشیہ مناتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیب فرما اب ایک نبہ پھر جم کے کہہ دو پھر جم کے ذرا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز ملا کے مل کے کہہ دو سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا کتھ مہر علی کتھ تیری سلا مہر علی کیوں پھرے اداسی اج کل سوڑا آگھل لاسی حسن خوشیہ تے غم جاسی مل سالمیاں کر کر باہا نال دل لگڑا بے پر باہا نال کتھ مہر علی کتھ تیری سنا اور اس شہر میں سب کو شامل کرنا چاہوں گا میری اپنی بات ہے لیکن آپ نے ایک شہر میں شامل ہو جانا ہے یوں کرم کی ہوا چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل کر مشکل کو شاہ مولا واہ واہ اگر ہاتھ اٹھتے تو نبی کی سنت ادا ہو جاتی علی کی سنت ادا ہو جاتی کیوں کہ میرے نبی نے ہاتھ بلند کی علی کے پھر فرمایا کہ محبت کے ساتھ جس کا جی چاہے جتنے جوان بیٹھوں اللہ آپ کی جوانیوں برکتیں اطاف کر رہے ہاتھ اٹھا کے اگر کہیں تو تو مد آ جائے میں پھر دیکھنا چاہتا ہوں علی محبت کے ساتھ علی کا نام مولا میں کہوں گا علی آپ نے کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے مل کے یوں کرم کی ہوا چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل کر مشکل کشا مولا علی ہو واہ بھئی واہ اب طبیعت خوش ہو چاہیے اگنبہ پھر کہہ دے پھر کہہ دے اگنبہ اب جو رہ گئے وہ بھی ذرا کہہ دو محبت کے ساتھ آخر تک آواز آ جائے صاحب کی سستی دور ہو جائے میں پھر دعا دوں گا پروردگاری عالم جو ہاتھ اٹھا کے مشکل کشا کا نام لے تو علی کے صدقے میں سب کی مشکلوں کو دور فرما ذرا ہاتھ اٹھا کے ملکے کہنا یوں کرم کی ہوا چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل کر مشکل کشا مولا علی ہو اور آگے بھی ذرا پھورا کیجئے گا ہر اس دیوار کے سائے میں بیٹھو کہ جس کا سائے باگو سے جلی ہو قدم چومے ہیں منزل میں ہونی کے کہ جن کا پیشوا محرے علی ہو کتھے محرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اچھی کتھے جا اڑیاں کوئی مسل نہیں ڈھولن دی چپ کر محرے علی اتھے جا نیوں گولن دی غالب سنا خواجہ بجزدہ گزاشتے کانزا تپاک مرتبہ دان محمد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفہ کے بعد چپ کر محرے علی اتھے جا نیوں گولن دی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی یہاں پہ ختم ہوئی تو اب جی چاہتا ہے کہ پھر پڑھ لو کہ بولے یہ صدر والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہم نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یاکنے یاکنے سامن محترم سامن محترم ماشاءاللہ محریہ ساؤن سسٹم مقصود بھائی اسلامباد سے خصوصی طور پر حاجی صاحب نے انہیں دعوتی تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز میں ساؤن چلے لائے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اطاف فرمائے پرگرام کی ویڈیو سیلی براہ راست بن رہی ہے محفل کے احتتام پر بالکل تیار ہوگی اور یقیناً آپ کو محفل یاد آئے گی تو سیلی ساتھ ضرور لے کے جائیے گا سامن محترم اپنے بسد احترام درخواست گزاروں کراچی سے ہمارے مہمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدہ سرائی کے صدقے میں توقیر سے نوازہ ہے عزت سے نوازہ ہے خوبصورت آواز بھی خوبصورت انداز بھی سوز بھی گوداز بھی تشریف لاتے ہیں محترم جناب ظلفکار علی حسینی صاحب اور اپنی خوبصورت آداز و آواز کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ ایک دس میں گلہائی اقیدت پیش فرماتے ہیں محترم